یعنی آخرت کا ایک تو عقیدہ ہے آخرت ہے جی ملنے کے بعد جی اٹھیں گے لیکن اس کی جو کیفیت پھر ہونی چاہیے کہ آخرت عبدی ہے دنیا فانی ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخرَةَ الْحِيَ الْحَيَوَانِ اصل زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے حدیث میں آیا کہ دنیا میں ایسے رو جیسے اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو اب یہ حقیقی ہے یا نہیں اصل حقیقت تو ہے آخرت یہ فانی ہے اور آج بھی ختم ہو سکتی ہے کیا پتہ کل صبح کا سورج جو ہے میں اور آپ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں کیا پتہ آج ہی رات میں ہمارا انتقال ہو جائے تو یہ زندگی تو حقیر ہے بے حقیقت ہے ناقابل اعتماد ہے اس پر کیا بھروسہ اس میں کیا آپ نے آپ کو انویس کیے چلے جانا بلکہ کن فی الدنیا کاننک غریب و عابر و سبیل یہ بڑے پیاری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دفعہ حضور نے اپنے دونوں دست مبارک میرے شانوں پر رکھے اور شانوں کو پکڑا مضبوطی کے ساتھ اور پھر یہ الفاظ کہے ہیں کن فی الدنیا کاننک غریب و عابر و سبیل دیکھو دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ تم اجنبی ہو اس دنیا سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے یا راہ چلتا مسافر ہیں راہ چلنے والے مسافر کو اپنی سفر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس نے منزل پر نگاہ ہوتی مجھے پہنچنا ہے وہاں یہ کیفیت اگر ہماری نہیں ہے تو آخرت پر ایمان کیا معنی ہے وہ ایک عقیدہ ہے کہ ہاں ہے آخرت ہے لیکن وہ تو آخرت پر اگر یقین پیدا ہو جائے تو یہ کیفیت یہ ہوگی کہ کن فی الدنیا کاننک غریب و عابر و سبیل مالی ولی الدنیا انما مسلی کراک ابن استظلہ تحت شجرت سمراہ فترکا یہ کیفیت اگر نہیں ہوتی تو ایمان فی الاخرت حقیقت میں موجود نہیں ہے